زلہ رجوری کے درحال علاقے میں بھاتیہ جنتہ پارٹی کے امیدوار محمد اقبال ملک نے آج اپنے کاغذات نامزد کی داخل کروائے اس موقع پر ان کے ہمراہ بھاتیہ جنتہ پارٹی کے جمہو کشمیر کے انچار ترنچگ بھی موجود تھے اس کے علاوہ پارٹی کے دیگر لیڈران کارکنان کی کسیر تعداد ایک ریالی کے شکل میں آرو دفتر پہنچی جہاں پر باجپا لیڈر محمد اقبال ملک نے بطور درحال ہلکہ انتہاب کے امیدوار اپنے کاغذات جمع کروائے اس موقع پر انہوں نے ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ علاقے کی ترقی کے لیے وہ فہال رہیں گے اور یہاں کی عوام کے خدمت کے لیے وہ اس جناوی میدان میں اترے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو درحال سے تبریز ملک کی ریپورٹ لیکن آپ سب کا پیار اور ججبہ دکھ رہا ہے اس لیے اتنی تبانی باریش میں بھی اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے ازاروں کی تداز میں لوگ بھون بھون کر یہاں پہنچے ہیں میں دو باتیں کہنے رہا ہوں نیچنل کانفرنس اور کانگریس اس نے گھوچنا کی اپنے گھوچنا پتر میں منیفیسٹو میں کہ جو ریزرویشن موڈی صاحب نے پہاری گجر بکر وال بھائیوں کو دی ہے وہ واپس کی جائے گی میری آپ سے نمیدن ہے عمر عبداللہ صاحب نے تو سپیسوی کہا کہ کچھ کو زیادہ ملا ہے وہ واپس لے میں آپ یہ جنسے سے پرتیگیا کرتا ہوں کہ جب تک عبداللہ صاحب یاد رکھیے گا عمر عبداللہ صاحب شوال عبداللہ صاحب راہل گردی صاحب جب تک بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک بھی کارکرتہ زندہ ہے پہاڑی گجر بکر وال سے ہم ریزرویشن نہیں چھینے دیں سپتر سار آپ نے پہاڑی کے بیٹے کو بھجر کے بیٹے کو بکر وال بیٹے کو ان کی بیٹیوں کو ترقی دیکھنے میں لیتے ہیں میرے کو یاد ہے اکبال ملک صاحب میرے پاس آتے تھے اور کہتے تھے پہاڑیوں کو ریزرویشن دو لیکن میرے بھجر بھائیوں سے چھین کے مت دینا